بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نے بھی آپ ساتھ یہ نیو پہلے شیئر کر دی ہے آپ نے سوشل میڈیا کسی اور پریٹ فارم کے اوپر بھی یہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی جو جدہ میں دو دن پہلے رانکو تنصیبات کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا ہوسی بادیوں کی طرف سے مکمل تفصیل کے ساتھ میں نے اپساند ویڈیو شیئر کی تھی ابھی آپ کو اس ویڈیو میں بتانا یہ چاہتا ہوں جو خاص کر میرے پردیسی بھائی غیر ملکی بھائی سعودیر میں مقیم ہیں وہ اسے بھائی بچے بات یہ ہے کہ میں ابھی یہ جب یہ خبر یہ ویڈیو یہاں پر آپ ساتھ شیئر کرتا ہوں اس بندے کی میں ساتھ میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاتا ہوں وزارت داخلیہ کی طرف سے بقاعدہ اس بندے جب بھی کسی کو گرفتار کرتے ہیں اس کی ویڈیو چلاتے ہیں ساتھ میں وزارت داخلیہ والے کس بندے نے یہ غلط کی تھی اور اس کے اوپر ہم نے اس کو گرفتار کیا ہے جو غیر ملکی پتے سی بھائی ہیں آپ کے ساتھ میں اکثر یہ نیوز شیئر کرتا ہوں شیئر کرنے کا صرف مقصر یہ ہوتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر ایسی کوئی بھی حرکت مت کی جگہ کیسی حرکت میں آپ کو دکھاتا ہوں کسی کے ساتھ ہنسی مزاک میں آپ جھگڑا کر رہے ہیں وہ ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر لگا رہے ہیں کسی کے ساتھ گالم گلوچ ہو رہے ہیں وہ ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر لگا رہے ہیں کوئی لڑائی جھگڑا ہو رکھا ہے آپ اس کی بھائی اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور ساتھ میں اپنی کمنٹری بغیرہ کچھ کر رہے ہیں وہ ویڈیو ساتھ میں کسی مرور کسی سٹوریات کسی شورتیں بغیرہ کی ویڈیو بنا رہے ہیں اچھا میں نے حال ہی میں جب جدہ میں آپ کو پتہ ہے جی سکتی کی شورتیں لوگ در سے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے جدہ کے بڑے بغیرہ یعنی کہ بزدوروں والے اڈے بھی کھالی ہو چکے تھے میں آپ کے ساتھ اس ٹیم بھی لائیو ویڈیو آپ کو دکھاتا رہوں لیکن میں نے کسی بھی ویڈیو میں کالانکہ لائیو میں نے دکھائے ہیں میں نے کسی بھی ویڈیو میں ایسا نہیں بولا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے ان کو پکڑا جانا ہے میں نے صرف آپ کو لائیو مناظر دکھائے تھے کہ یہ سورتیال چل رہی ہے اس میں آپ سہاری سے بات ہے لیگل ہے تو آپ کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے وہ تمام تر ریکارڈنگ میں نے آپ ساتھ شیئر کی تھی میرے حساب سے ایک ویڈیو میری تو بھائی لاکھوں کے حساب سے ویڈیو آئے تھے اور باقی کے بھی چالیس ہزار پچاس ہزار ایسے ویڈیوز آئے تھے ان ویڈیوز میں آپ ہیوں کا ریسپونس اچھا رہا تھا لیکن کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ مسئلے سے باقی یہ ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کی نیگٹیو باقی آپ نے کرنی ہے آپ مسئلہ کو تعلق کسی مارکی میں چلے جاتے ہیں آپ بولتے ہیں یہاں پر یہ جو پڑی ہوئی چینی کی پانچ ریال والی جو تھیلی ہے یہ ختم ہو چکی ہے جی یہاں سے مل نہیں رہی ہے یہ بھی غلط ہے ابھی میں آپ کے ساتھ اس بندے کی ویڈیو شیئر کر دیتا ہوں آپ ویڈیو ساتھ میں دیکھتے ہیں میں آپ کو کچھ پکچر اور ویڈیو بھی دکھا دوں گا اس میں ہوا کیا ہے اس میں یہ ہے کہ اس بندے نے جب آرامکو میں اٹیک کیا گیا ہے اس بندے نے بعد میں وہاں کسی ساتھ پر گزرتا ہوگا سڑک کے اوپر سے جدان میں ظاہری سی بات ہے آرامکو کا جو بیری ہے کافی پڑا ہے تو مجھے تو لگتا ہے یہ جو شارعہ فلسطین ہے اس کے اوپر ہوگا شاید تو بہرحال اس نے نہ کھڑے ہو کر ویڈیو بنائی اور دور سے جو دھونے کے بادل اٹھ رہے تھے ان کو دیکھتے ہوئے ویڈیو بنائی اس میں یہ دکھایا یہ اگر یہ آرامکو کے تنسیبات کے اوپر اٹیک کیا گیا یہ امنی ہوسٹیوں کی طرف سے اور ابھی یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ یہ دھونے کے بادل اٹھ رکھے اور خوشی کا اظہار کیا ساتھ میں ساتھ میں ہس رہا تھا اسی ویڈیو میں تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد پھر جب ازادت آخلے کو پاس یہ ویڈیو پہنچی ہے خفیہ جنگ تو ان کے بہت ہوتے ہیں ہر بندے کی جو خاص کا سوشل میڈیا کو پرکام کرتا ہے اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں تو اس کو اٹھا لیا گیا ہے ساتھ میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کو پکڑ بھی لیا ہے ابھی اس کو لمپے عرصے کے لئے جیل میں رکھا جائے گا بعد میں ڈیپورٹ کر دی جائے گا اور ایک چیز پھر کے لئے کر دوں کہ متقچ زان والی سائٹ سے تمام تر یمنی افراد وہ نکال دیا گیا ہے آپ ریال جدہ تمام ان شہروں میں یہ شہروں میں چلے جائیں یہاں پر مت رہیں کیونکہ وہ علاقہ خاص جانجل زور میں آتا ہے یمن کا بارڈا لگتا ہے وہاں پر سمگلنگ بغیرہ کافی ہوتی ہے اور یہ خود سے بارڈا کراس کر کے بھی آتے ہیں تو بہرحال کوئی بھی کسی قسم کی سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو لگانے سے پہلے سوچ لیے گئے گا کہ میں ویڈیو بنا کیسی رکھا